دوستو کمل کا پودہ کیچڑ اور پانی میں ہگنے والا پودہ ہے اور اس پر بہت دی خوبصورت پھول آتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کیسے ہم کمل کے پودے کو گھر پر ہوائیں اور چھوٹے سی ٹب میں اس پر کیسے پھول لے سکتے ہیں دوستو جیسے کی سامنے آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ سیڑھ ہیں کمل کے دوستو آج ہم کمل کو ہوانا سکھائیں گے دوستو جب بھی آپ نرسری سے کوئی بھی کمل کا پودہ لے کر آتے ہیں تو کافی کوشٹلی کافی مہنگا ہوتا ہے لگوا چار سو سے پانسو روپے کا تو دوستو آج آپ گھر پر ہی ہوگا سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو پورا دیکھیں جسے کیا آپ اچھے سمجھ پائیں کیسے ہم اس پودے کو گروہ کرتے ہیں اس سیڑھ سے دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پر جو دس سیڑھ ہیں کمل کے تو اس میں سے پانس سیڑھ کو میں کسی بھی پلاس کی مدد سے یا پتھر سے جو ان کے اوپر کا کور ہے ہوتا ہے اس کو چٹکا لیتا ہوں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جلدی سے جرمنیٹ ہو جاتے ہیں اور پانس سیڑھ میں ایسے لوں گا جو کی بلکل ہی فریس ہیں جن کو میں نے بلکل ہی نہیں چٹکایا کسی بھی پتھر سے یا پتھر سے لےRO تو دوستو پانچ سیڈ میں نے ایسے لیے ہیں جن کو میں نے بالکل نئی چٹکیا جیسے تھے ویسے ہی ہیں اور پانچ سیڈ ایسے ہیں جن کا خور کو میں نے کچھ ہڑا دیا پتھر کی مدد سے یا پھر آپ پلاس کی مدد سے بھی اس کو ہڑا سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر دو گلاس ہمیں لینے ہیں دونوں گلاس میں کچھ پانی بھرنا ہے تو یہاں پر جو سیڈ چٹکے ہیں وہ میں اس میں ڈال لیتا ہوں اور دوسرے جو سیٹ بینہ چٹکے ہیں وہ میں اس دوسرے گراس میں ڈال لیتا ہوں تو دوستو جیسے کی سامنے آپ دیکھ پا رہے ہیں چار دن کے بعد کا ریجرڈ ہے یہ جو سیٹ چٹکے ہوئے تھے جو جرمنیٹ ہے وہ چلدی ہوگا ہے جیسے کی آپ سامنے دیکھ پا رہے ہیں کافی اچھے سے اس کی گروہت شٹارٹ ہو چکی ہے اور دوسرا جو گراس میں ہم نے بینہ چٹکے سیٹ ڈالے تھے تو اس میں ابھی تک کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی بھی سیٹ جرمنیٹ نہیں ہوا ہے جیسے کی آپ دیکھیں پا رہے ہیں جیسے تھے بیسے ہی ہیں دوستو بارہ دن ہو چکے ہیں سیٹ کو پانی میں گروہ کیے ہوئے جو سیٹ چٹکا ہوا تھا وہ بہت اچھے سے گروہت کر رہا ہے چلیئے اس کو نکال کے دیکھ لیتے ہیں تو یہ سیٹ وہ ہے جو زیادہ چٹکا ہوا تھا اس پر ایک اوپر لیف بھی بن چکی ہے جیسے کی آپ دیکھ پا رہے ہیں لیکن لیف پر کچھ فنگس کا بھی انفیکشن ہو چکا ہے یہ تو دوستو ہم اس کو بڑے پورٹ میں گروہ کریں گے بڑے ٹپ میں گروہ کریں گے ابھی اس پر جو ہے ہلکے ہلکی روٹس بھی بننے لگی ہیں جیسے آپ سائے دیکھ پا رہے ہیں تو اب یہ گروہ کرنے کے لیے تیار ہے مٹی میں کمل کے پاہ دیکھو جو دوستو مٹی پسند ہوتی ہے وہ چھگنی مٹی پسند ہوتی ہے جو کی طلابوں میں ہوتی ہے یا پھر ایسے بھی کہہ سکتے ہیں جو کمھار کی مٹی ہوتی ہے اس مٹی میں بھی آپ کو اس پودے کو لگا سکتے ہیں تو چلی دوستو یہاں پر جو میں نے مٹی لی ہے چھوٹے سا پورٹ ہے اس پورٹ میں ہم اس کو گروہ کریں گے اس کے بعد میں اس کو بڑے پورٹ میں جس میں پانی بڑا ہوگا اس میں اس کو رکھیں گے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہمیں پورٹ کو سفہ کرنا ہے ساف کرنا ہے پانی چینج کرنا ہوتا ہے تو اس چھوٹے پورٹ کو ہم پودے ساید باہر نکل لیتے ہیں اور جو ہمارا پورٹ ہوتا ہے بڑا اس کو ہم آسانی سے ساف کر سکتے ہیں ساید باہر نکل لیتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی